تو نمسکار دوستو آج ہم ایک ایسے کیس کی بات کرنے جا رہے ہیں ہنڈیا میں ہوا جس میں پوری پبلک بھارت کی ایک قاتل کے ساتھ ہو گئی تھی مطلب کہ جس کے ساتھ گناہ ہوا جس کے ساتھ جس کی حتیہ ہوئی اس کا تو پبلک نے سپورٹ کیا نہیں بلکہ ایک قاتل کا سپورٹ کر دیا آخر کیا تھا یہ کیس دراصل اور دیش کی آجادی کے دس سال بعد ہوا اتنا بھیانہ کیس جس نے پوری اکواروں کی سرکیاں بنا ڈالیں اور لگ بھگ ممبائی کی 85% قاتل کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی اور جس کے ساتھ گناہ ہوا تھا اسے کسی نے سپورٹ نہیں کیا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا پوری گھٹنا تھی اور بشریشن کرتا ہوں آپ کے سامنے باری باری سے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں دراصل سن تھی 1925 1925 میں ممبائی کے ایک پارسی پریبار میں ایک لڑکے کا جنم ہوتا ہے لڑکے کے جنم پر پارسی پریبار میں تمام خوشیاں منائی جاتی ہیں اور یہ ایک پارسی پریبار تھا جو کافی سمپن پریبار تھا ان کے پتا کا نام تھا مانکشا نانا بٹی اور ماتا کا نام تھا مہرہ اور ان کے بھائی تھے ان کا نام تھا ہوشنگ اور بہنتی ان کا نام تھا صدوہ صدوہ جو ان کی بہنتی وہ ایک لیکی کا تھیں اور نانا بٹی میں اب بات کر رہا ہوں اور اس لڑکے کا نام رکھا جاتا ہے کعواز مانکشا نانا بٹی اچھا مانک سائن کے پتا جی کا نام تھا ان کا نام تھا کعباس کعباس نانا بٹی اچھا یہ جناب ہوتا ہے تب ہی ان کی کافی سکچہ ہائی کلاس میں کی جاتی یعنی ان کو پڑھانے کے لیے امریکہ بھیجا جاتا ہے اور امریکہ کے بریٹینیا روائل کولیج سے ان کی نیوی کی سکچہ کی جاتی ہے مطلب کہ آرمی کی تیاری کی جاتی ہے اب جب وہاں پر ہو جاتی ہے تو چوبیس سال کے ہوتے ہیں کعباس نانا بٹی تب ہی یہ انگلینڈ کے لیے چلے جاتے ہیں اپنی پریکٹس کرنے کے لیے نیوی کی پریکٹس کرنے کے لیے انگلینڈ چلے جاتے ہیں تب ہی بریٹین میں یہ ٹریننگ کر لیتے ہیں ٹریننگ کے دوران ان کی ایک لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے سلویا اچھا سلویا سے یہ نورمالی بات کرتے رہتے ہیں پہلے تو ایسا تھا نہیں کہ کوئی سوسل میڈیا سائٹ ہو یا کچھ اور ہو اینسا کچھ نہیں تھا پہلے تو کیولا انسان مل کر ہی بات کر سکتا تھا تو ایک اپریچت دیس میں ایک اینسا لڑکا آتا ہے جو ٹریننگ کے دوران بہاں پر رکھتا ہے تو سلویا ان کو کافی سپورٹ کرتی ہے اس دوران کیونکہ وہ بہاں کی مول نوازی تھی کہاں کی برٹین کی تب ہی ان دونوں کی نجدگیاں بڑھ جاتی ہیں سلویا جو کہ ان کی عمر تھی 18 برس اور مونکسہ نانا بٹی کی ان کی عمر تھی اس وقت 24 یعنی کہ ان کی 18 تھی ان کی 24 تھی تب ہی ایک دن کعواز نانا بٹی انہیں پروپوز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ان سے سادھی کریں گے کیا تو سلویا کا جواب ہاں ہو جاتا ہے تب ہی یہ برٹین سے انڈیا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ممبئی مل جاتے ہیں اور کعواز نانا بٹی کو ممبئی میں نیوی کی جوب بھی مل جاتے ہیں اچھا یہ نیوی کی جوب کرنے لگتے ہیں کیونکہ اس وقت بھارت دیس میں پڑے لکھوں کی سنکیہ بہت کم ہوتی تھی یعنی کہ آج کے دور سے بہت کم ہوتی تھی اور این سے بیل ایجوکیٹیڈ لوگوں کی تو کمی بہت زیادہ تھی یعنی کہ مونکسہ نانا بٹی جنہوں نے انگریجی راج میں پڑھائی کی تھی یعنی کہ انیس سو پچیس میں جرام ہوتا ہے اور انیس سو انچاس کو برٹین سے اس کی ٹریننگ لے کر انڈیا آ جاتے ہیں اور انیس سو انچاس سے بھارت کی نیوی میں سہیوک کرنے لگتے ہیں یعنی کہ اچھا خاصا بیک گراؤن تھا پڑھا لکھا تھا سمپن پریوار تھا اور انیس سو انچاس میں بھارت کی نیوی میں انہیں افسر کے طور پر جوب بھی مل جاتی ہے اچھا جوب بھی کرنے لگتے ہیں اور اسی بھی سلویا بھی انڈیا آ جاتی ہیں جب انڈیا آتی ہیں تو بھارتی طور طریقوں سے ان کی ریتی رواد سے سادھی ہوتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ تھی کون تھی نانا بٹی اب میں نے کم نانا بٹی بولوں گا کعواز مانکشاہ نانا بٹی کو کم نانا بٹی بولوں گا تو کعواز کم نانا بٹی ممبئی آ جاتے ہیں اور جوب کرنے لگتے ہیں اور نیوی کی جوب تو آپ لوگ جانتے ہی ہوگئے کہ سمندر میں جہاں چلتا رہتا ہے یا پنڈب بھی چلتی رہتی ہے آرمی کے جبان اس پر مہینوں ٹانگے رہتے ہیں مہینوں اسی پر کھانا ہوتا ہے اسی پر پینا سب کچھ اچھی پر ہوتا ہے اسی پر کھانا اسی پر سمجھ گئے ہوگئے آپ لوگ تو اسی پر سب کچھ ہونا تب ہی یہ مہینوں مہینوں تک گھر سے دور رہتے ہیں ان کی جوائننگ ہو جاتی ہے ممبئی اچھا ممبئی میں ان کا گھر تھا جو سروز سے گھر تھا سروز میں رہتے تھے ممبئی سے ہی رہتے تھے اور روجگار بھی ممبئی میں ہی مل گیا تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی اور سلویہ کو بھی یہ ممبئی لے کر آ جاتے ہیں اسی دوران 1969 یعنی کی سادھی کے دس سال بعد پھر ڈرامہ ہوتا ہے سروز اسی دوران سلویہ نے دو بیٹوں کو اور ایک بیٹی کو جنم دیا اچھا تب ہی 18 اپریل 1969 کو کی ایم نانا بٹی اپنے گھر پر آتے ہیں نیوی کی جوٹ چھوڑ کر چھوڑ کر نہیں آتے مطلب چھٹی پر آتے ہیں 18 اپریل کو تب ہی وہ سلویہ کو دیکھتے ہیں کہ سلویہ ان کے آنے سے زیادہ خوش نہیں تھی یعنی ان کا رویہ تھوڑا عجیب عجیب تھا جو اور کبھی نہیں ہوتا تھا چاہے جب وہ آتے تھے لیکن کبھی نہیں ہوتا تھا لیکن اس وقت ہوا تھا یہ سب کعباس نانا بٹی کچھ سمجھ نہیں باتے لیکن وہ سوچتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوگا لیکن دیرے دیرے جب وہ رکھتے ہیں پانچ چاہے دن نکلتے ہیں تب بھی ایسا ہی ہوتا اور بہت بے کارشتی ہو جاتی ہے یعنی کی آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا میں کچھ جواب نہ دوں آپ کی آنے سے میں خوش نہ ہوں تو آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ آپ کہیں گلتی سے آگئے اور آپ کے من میں کھٹکنے لگے گا کہ میں نے اسے پریسان کر دیا کچھ ایسا ہی نانا بٹی کے ساتھ ہوا تھا کہ ہم نانا بٹی کے ساتھ جب وہ آئے تو گھر پر ان کے آنے سے خوشی تو نہیں ہوئی اور دکھ کا محول کریئٹ ہو گیا تب ہی ایک دن ان سے نانا بٹی پوچھی لیتے ہیں کہ آپ کا ایسا ببار کیوں ہے میری پرتی یعنی کی ہر بار میں آتا تھا تو کچھ الگ لیول تھا اور آج کچھ الگ لیول ہے تب ہی ان کے بار بار پہلے تو وہ کچھ نہیں بولتی ہیں ہاں میں نہ میں کچھ جواب نہیں دیتی تو پھر وہ پوچھی لیتے ہیں کہ اس دوران کوئی آیا آپ کی جندگی میں تو انہوں نے سہمتی میں سر ہلایا تو پھر انہوں نے پوچھا کسی سے پریم کرتی ہو گیا تو بھی انہوں نے ہلایا سہمتی میں یہ سنتے ہی نانا بٹی کے پیروں طرح اسے جمین کھسک گئی اب آپ سوچ کے دیکھ سکتے ہو انسان کا لیول کس طرح کو ہو سکتا اس استطیق میں نانا بٹی نے پوچھا آپ اسے سادھی کرنا چاہتی ہو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اصل میں یہ ریستے کی بنیاد چل رہی تھی ان کی سلویا کی اور جس کی بھی تھی کوئی دوسرے کی تو یہ انہوں نے ابھی تک کبل ایک آکرسن کے طور پر چل رہی تھی جنرل ہی ہوتا ہے لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ سامنے والی پارٹی ان سے سادھی کر پائے گی لیکن جب نانا بٹی نے پوچھا ان سے کیا آپ تم ان سے سادھی کرنا چاہو گی تو ان کے پاس کچھ دینے کے لیے جواب نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی کنفرمیسن تھی ہی نہیں ابھی یہ کس میں جی رہی تھی ایک آکرسن کے طور پر جو گلز اور بوئیس کے بیچ اکثر ہوتا ہے اسے آپ پیار کا نام نہیں دے سکتے کیونکہ پیار سادھی کے تین سال بعد ہی دیکھ سکتے آپ یہاں سے نہیں دیکھ سکتے اچھا یہ تھا پورا سلسلہ اٹھارہ اپریل 1969 کو یہ گھر پر آتی ہیں ان کے برطاب کچھ الگ الگ لیبل کا تھا تو نانا بٹی کچھ سمجھ باتے ہیں نانا بٹی اس سے ایسا ہی پوچھ لیتے ہیں کیا وہ پریم اہوجہ ہے تو بھی سلویا سیمتی میں سر ہلاتی ہیں تو نانا بٹی اب سمجھ تو گئے تھے کہ وہ ایسا ہے اچھا اسی دور میں انہوں نے پانچ چھے دن دیکھو اٹھارہ اپریل کو نانا بٹی آتے ہیں اور سبتہ اس اپریل کو اس کی ہتھیہ ہوتی ہے پریم اہوجہ کی تب ہی وہ پانچ چھے دن نکل جاتے ہیں تب ہی پانچ چھے دن نکلنے کے بعد وہ ایک مووی کا ٹکٹ کر لیتے ہیں کون نانا بٹی کہ وہ ساتھ میں پورا پریبار مووی دیکھنے جائے گا تب ہی اب جب میں انہوں نے پتہ چل گیا کہ وہ پریم اہوجہ ہے جو انہی کا دوست تھا کن کا کیم نانا بٹی کا کیم نانا بٹی کا ہی دوست ہوتا اور وہ اکثر ان کے گھر پہ آتا رہتا نانا بٹی کبھی سمجھ بھی نہیں پائے اس بات کو اچھا یہ تھا پورا سلسلہ پھر کیا ہوتا ہے جب پانچ چھے دن کے بعد انہیں پتہ تو چل گیا کہ ایسا ایسا ہے پریم اہوجہ ہے جو ان کا ہی دوست ہوتا ہے لیکن پھر وہ کچھ نہیں کرتے زیادہ رسپونس نہیں دیتے اور ان سے ہی الٹا پوچھ لیتے ہیں کہ تم اس سے سادھی کرنا چاہو گی کیا مطلب کہ ہم نانا بٹی اپنے مقصد کو لے کر ساپتے انہیں کوئی دکت نہیں تھی اس معاملے میں دکت تو ہوئی لیکن دکھا نہیں سکتے کتنی دکت ہے چونکہ نیکسٹ ڈے مووی کا ٹکٹ تھا یعنی کہ انہیں مووی دیکھنے جانا تھا اور وہ مووی دیکھنے جاتے بھی ہیں مووی کو کینسل نہیں کرتے کتنی سادھ بات ہیں پتہ چل گئیں اب مووی کو کینسل کرتے ہیں تو مووی کو کینسل نہیں کرتے اسی دوران جو گھر کی گھٹنا چل رہی تھی وہ تو اپنی جگہ پر چلی رہی تھی اور نیکسٹ ڈے مووی کا ٹکٹ تھا یعنی کہ مووی دیکھنے والے تھے اگلے دن سارا کچھ پتہ تھا لیکن پھر بھی نانا بٹی کیم نانا بٹی مووی کے ٹکٹ کو کینسل نہیں کرتے بلکہ وہ مووی دیکھنے جاتے ہیں اب جب مووی دیکھنے چلے جاتے ہیں سبھی بیٹھ جاتے ہیں مطلب مووی تھیئٹر میں تبھی نانا بٹی مووی تھیئٹر سے نکالاتے ہیں اور سبھی وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے نیوی ویس کیمپ چلے جاتے ہیں یعنی کہ ممبئی میں وہیں پر ان کی ڈوٹی تھی اور وہیں پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی جو سرویس ریوال برتی اسے لے کر آ جاتے ہیں بندوق کو گن کو اور وہاں پر انہیں کیا بتاتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پر میں جانے والا ہوں جہاں پر ہو سکتا ہے مجھے میری جان کا خطرہ ہو اور وہاں پر وہ چھے گولیاں بھی مل جاتے ہیں ان کے لئے چھے گولیاں پیک کر کے وہ نے وہ دے دیتے ہیں تبھی یہ نانا بٹی کون تھا پریم آہو جا پریم بھگوان داس آہو جا کے گھر پر جاتے ہیں چونکہ یہ اس کے پرینٹ تھے تو نانا بٹی کو کوئی بھی نہیں روکتا اور سبھی جانے دیتے ہیں کیونکہ یہ اچھے پرینٹ تھے تبھی پریم کے اس وقت نہا رہا تھا ڈوٹی سے لوٹا تھا یعنی کی چار پانچ سام کے پانچ بج رہے ہوں گے قریب ڈوٹی سے لوٹا تھا یعنی کی جو بجنس مین تھا پریم آہو جا اپنے کام پیسے گھر پر لوٹا تھا تو چھے گولیاں لے کر نانا بٹی پریم بھگوان داس آہو جا کے گھر پر چلے جاتے ہیں اور گھر پر جانے پر انہیں کوئی بھی نہیں روکتا کیونکہ ان کی اچھی مطرتہ ہوتی ہے تو سبھی نوکر چاہ کر انہیں جانتے ہیں جو گھر پر کام کرتے ہیں سبھی انہیں کوئی نہیں روکتا اور پریم بھگوان داس جہاں پر رکتے تھے پریم آہو جاں پر رہتے تھے جس کمرے میں رہتے تھے ڈائریکٹ کسی سے پوچھے بغیر وہ وہیں پر پہنچ جاتے ہیں پریم اس وقت نہا رہے تھے یعنی کی اشنان کر کر لوٹے تھے اور تابر لپے ٹوئے تھے تب ہی ان سے کہ ہم نانا بٹی پوچھتے ہیں اچانک یوں آنا اچانک اپنے دوست کا یوں آنا پریم بھگوان داس کو اچمبت کر دیتا ہے حالانکہ وہ کچھ نہیں سمجھ پاتے اس بارے میں ابھی وہ بلکل معصوم بنے ہوئے جیسے وہ نانا بٹی سے اکثر ملتے تھے میں صحیح لیکن نانا بٹی کے اس انداز کو دیکھ کر اور ان کے دونوں کے بیچ میں بات ہونے پر دونوں آکروسٹ ٹائپ کے ہو جاتے ہیں لیکن ایک بات اس میں یہ کومن تھی کہ یہ پریم بھگوان داس آہو جا ہے یہ تھوڑا عجیب نیچر کا تھا یعنی کہ یہ ایسا تھا کہ بات بات پر گھن نکال لیتا تھا جب اس کیس کی تحقیقات ہو رہی تھی انویسٹیگیسن ہو رہی تھی تب نانا بٹی نے کیم نانا بٹی نے عدالت میں یہ کہا تھا کہ میں پریم آہو جا کے سواب کو اچھی طرح سے جانتا تھا میں بندوق کو لے کر اس لیے گیا تھا کیونکہ میں نکال لے بار بار یعنی کہ میں اپنی آتم رکچہ کے لیے لے کر گیا تھا تب ہی نانا بٹی پریم آہو جا سے یہ پوچھتے ہیں کیا وہ سلویہ سے سادھی کریں گے یعنی کہ انہوں نے مارنے کا کوئی ارادہ تھا نہیں اپنی آتم رکچہ کے لیے بندوق لے کر جاتے ہیں انہیں ایسا لگتا تھا کیونکہ وہ ان کے دوست تھے کہ پریم بار بار بات بات پر بندوق نکال لیتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس لیے وہ اپنی آتم رکچہ کے لیے بندوق لے کر جاتے ہیں اپنی سروس ریبال بار کو اچھا اسی دوران ایک بات کومن یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر وہ فائنل یہ کہ بولتے ہیں کیا وہ سلویہ سے سادھی کریں گے تو پھر پریم آہو جا منع کر دیتا ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے کیا وہ ہر اس عورت سے سادھی کرے جس کے ساتھ وہ سوتا ہے یعنی کہ اس نے یہ کہا یہ نانا بٹی کو بہت بیکار بات لگ گئی اور اسی بخت جیسے ہی اس نے منع کیا تین کی تین گولیاں نانا بٹی نے اس کے سینے پر داگ دیں یعنی جیسے ہی گولی لگی بیسے ہی ختم بس یہ تھی پوری کہانی اس کے مرنے تک کی لیکن پھر نانا بٹی اپنی اجازت سے ہی تھانے پہنچ جاتے ہیں تھانے یعنی اپنے آپ کو گرفتار کروانے کے لیے تب ہی ڈی سی پی جان لوبو ڈی سی پی جان لوبو اس تھانے کے انچارج تھے انچارج نہیں بول سکتے اپن ڈی سی پی تھے بھائی ڈی سی بھی تھے سرینڈر کیا اچھا اب اس کے ان کے ساتھ کی ام نانا بٹی تھے ان کے ساتھ جیل میں بھی ایسا سلوک ہوتا ہے جیسے کہ یہ بہت بڑا کرانتی کاری کام کر کے آئے ہوں مطلب کی بردی پینے گیا تھا بندہ اپنی بائیو شینہ نہیں نو سینہ کی تو بھائی کس کی حمت ہے پولس کی والے کی بھی حمت نہیں ہوتی بھائی یہاں سے بہت ہو کہ اپنی پھل یونی فارم میں ہو بندہ اور خود آ کر سرینڈر کر رہا ہے پولس والے نے ان سے چائے کا پوچھا اور سگریٹ کا پوچھا لیکن انہوں نے کچھ بھی لینے سے منع کر دیا بس ایک گلاس پانی کو لیا حالانکہ اس وقت بھی کوٹ تھے اور اس وقت بھی عدالتیں تھیں لیکن ان کا یہ کیس یا جوری کے پاس چلا جاتا جوری یعنی کی ان میں آٹھ سدست ہوتے ہیں نیوی کے لیے خاص کر وہ ہی نہیں آئے کرتے تھے پہلے تو آٹھ نو سدست ہوتے تھے ان کے آدھار پر بوٹنگ ہوتی تھی یعنی کی بہومت دل کے آدھار پر نسچے کیا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تب ہی جوری کے پاس یہ فیصلہ گیا تو جوری نے آٹھ ایک کے ساتھ کیم نانا بٹی کے پکچھ میں کر دیا اس کو مطلب کی کیم نانا بٹی وہاں سے بچ چکے تھے لیکن پھر ستر نیائے دیس رتی لال بھائی چندر مہتا یہ کوٹ چلے جاتے ہیں بومبے اچھ نیالہ میں یہ اس کیس کو کر دیتے ہیں چونکہ وہاں سے انہیں معافی مل گئی تھی کہاں سے جوری سے جوری نے آٹھ ایک کے ساتھ ان کے پکچھ میں کیم نانا بٹی کے پکچھ میں فیصلہ کر دیا تھا لیکن جب یہ کوٹ چلے جاتے ہیں کوٹ انہیں عمرقیت کی سجا سنا دیتا ہے اچھا بومبے ہائی کورٹ نے انہیں عمرقیت کی سجا سنا دی یعنی کہ جوری نے انہیں معاف کر دیا تھا اور بومبے ہائی کورٹ نے انہیں عمرقیت کی سجا سنا دی کیم نانا بٹی کو لیکن پھر یہ کیس چلا جاتا ہے گیارہ نومبر انیس سو اکسٹھ کو سپریم کورٹ دلی اچھا اب دلی آجاتا ہے کیس تو دلی میں کیا پتا کیا ہوگا دلی نے بھی جو ہائی کورٹ نے سجا سنائی تھی بومبے ہائی کورٹ نے سجا سنائی تھی اس لیے کہ آدار پر دلی کے سپریم کورٹ نے بھی یہی سجا برقرار رکھی لیکن تب یہ بات کہتے ہیں کہ جب جب یہ کیس آتا تھا عدالت میں پبلک کے دوران بھیڑے کھٹی ہو جاتی تھی یعنی ایسا ہوتا تھا کہ اس میں ایک ایسا کیس تھا کہ بومبے اچھنے آلہ میں اس کی بہت ساری وہ چلیں پیشیاں تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جو اس کا پرانگن تھا بومبے ہائی کورٹ کا پورا کھچا کھچ بھرا جاتا تھا جیسے کہ کوئی سپرسٹار آ رہا ہو ایسا یہ دلی کے سپریم کورٹ میں جب کیس چلا تھا تب ہوا تھا لیکن اس وقت ایک بات کومن تھی کہ اس وقت ریبولور جو کمپنیاں بناتی ہیں ٹائے کی کھلونے ہوتے ہیں اس پر ناناوٹی لکھانے لگا تھا اور جو تولیہ ہوتی ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہوگے تولیہ ٹاول وہ پریم آہو جارہ کے نام سے آنے لگی تھی سمجھو مطلب کہ وہ تولیہ میں اسے سو سو مارا تھا گولی تو وہ پریم آہو جارہ کے نام سے آنے لگی تھی اور ریبولور کے ایم ناناوٹی کے نام سے آنے لگی تھی تو دوستوں جب پچھنے آلے نے ناناوٹی کو عمر قید کی سجا سنا دی تب تتکالک راججپال جو کی ممبئی کی راججپال تھی بجیل اکشمی پندت مہاراست انہوں نے ناناوٹی کو ماف کرنے کا سوچا لیکن انہوں نے سوچا کہ پبلک کی بیچ میں گلت میسج جائے گا کہ راججپال نے ایک گنہگار کو چھوڑ دیا تو انہوں نے مافی نہیں دی لیکن پھر جب یہ کہ سپریم کورٹ میں چلا گیا گیارہ نمبر 1961 کو سپریم کورٹ نے بھی کعباس ناناوٹی کو عمر قید کی سجا سنا دی لیکن پھر تین سال کے بعد بجیل اکشمی پندت نے جو کی راججپال تھی مہاراست کی انہوں نے ماف کر دیا انہوں نے ماف اس وجہ سے کر دیا تھا جب سندھی پریبار سے آتے تھے پریم اہوچا اور پارسی پریبار سے آتے تھے ناناوٹی لیکن پھر کیا ہوئے تھا ایک اور انسہ اپرادی تھا جنہیں بھی مافی دی گئی تھی تو اسی دوران سندھی پریبار سے ایک اور انسہ اپرادی تھا جسے بجیل اکشمی پندت نے مافی دی تھی تب ہی اسی وہانے سے کعباس ناناوٹی کو بھی مافی دے دی حالانکہ بجیل اکشمی پندت پہلے سے چاہ رہی تھی کہ کعواز نانا بٹی کو معافی دی جائے انہیں جیل میں نہ رکھا جائے کیونکہ ان کے ساتھ رشتتیوں کے انسار برا ہوا ہے انہوں نے برا کرنے کا سوچا نہیں تھا یہی کیس تھا نانا بٹی کیس جو 1969 میں بہت زیادہ فہمس ہوا اور تب پوری پبلک ایک اپرادی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی اور جس کے ساتھ گناہ ہوا تھا اسے کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا یہاں تک کہ راج نیتی نے تک اسے سپورٹ نہیں کیا تھا